ایک یتیم بچے کی عید ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جانے لگے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے چلے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس رک گئے اور اس بچے سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے کیا وجہ ہے جو تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو اس بچے نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول میں ایک یتیم بچہ ہوں میرے باپ نہیں ہے جو مجھے اچھے اچھے کپڑے لاکر دیتے تاکہ آج عید کے دن میری امی بھی مجھے نہلا کر نئے کپڑے پہنا دیتی میں بھی ان سارے بچوں کے ساتھ کھیلتا اس لئے میں یہاں اکیلا اداس بیٹھا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہمیرہ انہوں نے ارض کیا لبیک یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا تم اس بچے کو نہلا دو چنانچہ انہوں نے نہلا دیا اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے دو ٹکڑے کر دیئے کپڑے کا ایک ٹکڑا تہبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرا ٹکڑا اس کے بدن پر لپیڑ دیا پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی یہاں تک کہ وہ بچہ تیار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور بچے سے فرمایا کہ تم پیدل چل کر مسجد نہیں جاؤ گے بلکہ میرے ساتھ کاندھے پر سوار ہو کر جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر اس بچے کو سوار کیا اور اسی حالت میں اس گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے جب بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو رو رو کر کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے بلکہ میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ بیٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لوگوں جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے آمال نامے میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دے گا تو پیارے دوستو یہ تھا ایک یتیم بچے کا خوبصورت سا واقعہ اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں